نمشکار اسپین نائن نیوز میں آپ کا سواگت ہے اس وقت کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں دیش بھر میں لوگ سبھا چناف کو دیکھتے ہوئے تمام راجنیتک پارٹیاں اپنی تیاریاں کر رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف عام آدمی پارٹی کو تھوڑی راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے درزل آپ کو بتا دیں کہ شراب گھٹالے معاملے میں تیہار جیل میں بند عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ کو ایک راحت ملتی ہوئی نظر آئی ہے درزل آپ کو بتا دیں عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ کو دلی کے راہوز زبینیو کورٹ سے سنسط جا کر راجش سبہ کے سانسط کے روپ پر شپت لینے کی جوجت دے دی گئی ہے راؤ زبینی کوٹ نے جیل آتھارٹی کو سنجی سنگھ کو 19 مارچ کو سانسد کے روپ میں شپت لینے کے لیے سنسد لے جانے کی جاجت دی ہے دلی کوٹ کے سپیشل جج ایم کے ناکپال نے جیل ادھکشک کو یہ سنیشت کرنے کے لیے نردیش دیا ہے کہ سنجی سنگھ کو شپت دلانے کے لیے پریابت سرکشہ کے تحت سنسد میں لے جایا جائے اور شپت کے بعد انہیں سرکشت روپ سے جیل میں واپس لیا جائے حالانکہ اس کے ساتھ ہی کوٹ نے آپ نیتا کو کچھ نردیش بھی دی ہیں دلاصل جوانکاری کے انصار بتا دیں کہ کوٹ نے جیل ادھکشک سے کہا ہے کہ اس دوران سنجی سنگھ موبائل فون کا اپیوگ نہیں کریں گے ساتھ ہی آپ نیتا کسی آروپی سندگد یا گوہا سے بات کرنے کی انومتی نہیں لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ کوٹ نے کہا ہے کہ سنجی سنگھ کو اس دوران پریس کو سمبودت کرنے یا کچھ سارجونیک بیٹھک آئیوجت کردے کی انومتی بھی نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں آم آدمی پارٹی نے سنجی سنگھ کو جنوری میں دوسری بار راجے سبحہ کے لیے منونیت کیا تھا نیرواشت ہونے کے باوجود سنجی سنگھ کا ماملہ پریولیج کامپ میٹی میں لمبت ہونے کے چلتے وہ ابھی تک شپت نہیں لے پائے تھے بتا دیں کہ سنجی سنگھ کو ایڈی نے شراغوٹالے ماملے میں دوشی پایا تھا جس کے بعد آروپی کے تحت سنجی سنگھ کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی تک پورے ماملے پر صرف سنوائی اور سنجی سنگھ کو راہت نہیں مل پائی ہے اسے بیچ میں راجے سبحہ کے سانسد ہونے کے ناتے ابھی تک سنجی سنگھ نے شپت گھرنڈ نہیں کیتی اب وہ انیس مارچ کو شپت لیتے ہوئے نظر آئیں گے